ماما آپ خود بھی پریشان ہو رہی تھی اور مجھے بھی پریشان کر رہی تھی اجالہ تو بہت عام سی رڑکی ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ارمان کو بھی نہیں شیس ورث لیس ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے نا اس لیے کہہ رہی ہو بسے تم بہت بے وکوف ہو ہر کسی کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر لیتی ہو ماما میں آپ کو بلکل ٹھیک بتا رہی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ دونوں تھا آپس میں بات بھی نہیں کرتے ارمان اس کو بلکل مونی لگاتا اور سچ بولوں تو اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پر ہے مجھے اور آنٹی کو اس کے وہاں ہونے سے بہت فائدہ ہے سارے کام مام کرتی رہتی ہے ملازموں کو دیکھتی رہتی ہے بہت نہیں سب کچھ مجھے کرنا پڑتا اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں ہوں نہیں کرتا کیا سوچ رہی ہے تمہیں اجالہ پہ اور ارمان پہ نظر رکھنی پڑے گی یہ مت بھولنا کہ اجالہ ابھی بھی اس کی بیوی ہے میں آپ کو کب سے یہی تو بتا رہی ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے وہاں ہونے سے ہم دونوں میں سے کسی کوئی پریشان ہو رہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مرد اپنی خواہشوں کے لیے بہت خودگرس بن جاتا ہے بٹا اور یہ تو تم جانتی ہو کہ اجالہ ابھی بھی اس کے نکاح میں ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں پشتانا پڑ جائے ارمان صرف مجھ سے محبت کرتا ہے شادی کے بعد محبت بے مانی ہو جاتی ہے پہلے شاید اس سے ڈر یا خوف ہو کہ تم اس کو چھوڑ کے جا سکتی ہو لیکن اب تو یہ ڈر اور خوف بھی اس کے دل سے نکل گیا ہے دونوں پر ہر وقت نظر رکھنا اجالہ کو ارمان سے دوری رکھنا سمجھ گئی ہو نا ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ اچھی بن کر تمہیں اور سبیہ کو بے وکوف بنا رہی ہے اسی طرح ارمان کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لے اچھا یہ بتاؤ کھانے میں آج کیا بنواؤں تمہارے لی میرا تو کچھ بھی کھانے کا دل نہیں جا رہا تمہیں ارمان لینے آئے گا نا ٹھیک مام جا جائے پیوں